ہلو میری ویڈیو کو دیکھ رہا ہے تو پلیز میرا چینل کا سبسکرائب کر دیں کیونکہ آج کا بلوگ بھی ہونے والا ہے کافی زیادہ انٹرسٹنگ اور آپ لوگ میرے ساتھ ہی دیکھنے والی ہیں امریکہ کا ایک نیو سٹیٹ ایک نیو جگہ جو کہ ہماری سٹیٹ سے کافی زیادہ دور ہے ہم جا رہے ہیں ساؤتھ کرلائینا آٹر بینک اور اس ٹائم تو آئے تھے ہم یہاں پر بچوں کا ہیر کٹ کھرانے کے لیے تو یہ ہوگی دیکھٹ مارننگ اور ہم لوگ صبح صبح ہی بچوں کو نیند سے جگہ کر تو اپنی پکنک کے لیے نکل پڑے کیونکہ بہت دور جانا تھا یہاں سے آلموسٹ فائف تو سکس آورز لگتے ہیں جانے کے لیے آفٹر ٹو فور آرز جو ہے ہمیں اوشن دیکھنا سٹارٹ ہو گیا اور ویسے بھی جب آپ کہیں پہ سفر کر رہے ہو بائی روڈ یا کہیں پہ بھی اور آپ کو سائٹز میں پانی یا اوشن والی جگہ ملتی ہے تو آپ کو ویسے بھی بہت اچھا لگتا ہے ان کو دیکھ کر بچے بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھے اور ہم کو اب سے بتایا تھا کہ ہم لوگوں نے جانا ہے بیچ پر اوشن دیکھنے کے لیے تو وہ بہت ایکسائٹیڈ تھا اس دن سے کہہ رہا تھا کہ ہم لوگوں نے آخر کب جانا ہے اور جب آج ہم لوگ جا رہے ہیں تو وہ ہر فائیو منٹس کے بعد پوچھتا ہے کہ ہم کب پہنچیں گے بیچ پر ابھی اب گزریں گے ایک ٹنل سے جو کہ پانی کی اندر ہی بنا ہوا ہے مطلب اوشن اس کے اوپر سے گزر رہا ہے اور جو وہ ٹنل ہے وہ پانی کی اندر بنایا گیا ہے سو ایٹس ویری نائس تو سی سچ پلیسز اور بہت ہی ہم ایکسائٹیڈ ہیں اور بہت ہی مزا آنے والے ہیں وہاں سے گزرنے کا دیکھیں آپ لوگ بھی مجھوں کے رو virtuous ہے واہ mistressی او گفت الل piss Andreas سکتا تقتل millor موسیقی ماشاءاللہ موسیقی پیارہ سا بریج وہ کہتے ہیں نا کہ منزل سے بھی زیادہ سفر خوبصورت ہے تو کچھ اس ٹائب کا ہی ہے یہ اور فائنلی ہم لوگ اپنی منزل پر پہنچ چکے خیر خیریت سے الحمدللہ یہ ہے ہمارا ہوتیل جہاں پر ہم لوگів نہیں رون بک کر آیا ہے اور یہ دیکھیں اس کا بیوییوڈا ہے وہ ہمارے ساتھ یہاں تک پہنچ گیا ہے ریدر بھی اب تو کافی اچھا ہو گیا ہے ٹھرڈ کافی کم ہو گئی ہے لیکن افکورس آج یہاں پر ٹھرڈ تھی تو شکر ہے ہم لوگ بھی کوٹ وارٹ اپنے ساتھ لائے ہوئے تھے تو آج کے دن تھوڑی ٹھرڈ تھی ہم لوگ پیچ پر ابھی نہیں آنا چاہ رہے تھے کیونکہ ہمارا پلان کچھ دن بعد کا تھا جب ٹھرڈ جو ہے بلکل کمپلیٹ ہی ختم ہو جاتی لیکن بس اچانک سے ہی ان کا پلان بن گیا ان کے ایک فرنڈ کے ساتھ جو ان کے ساتھ ہی کام کرتا ہے تو ہم لوگ بھی آگئے دو دن کے لیے کیونکہ ہمیں بھی کچھ چینج چاہیے تھا اور بہت زیادہ ہم لوگ فیڈ اپ اور بور ہو چکے تھے گھر کی روٹین سے ویل ہڈیل تو کافی اچھا تھا یہاں پر ایس او پیس کا بہت زیادہ خیال رکھا جا رہا تھا اور ماسک بغیر تو بلکل ہی انٹری جو ہے وہ اللہ نہیں تھی لیکن اف کورس سب کچھ پہلے سے بہت زیادہ ڈیفرنٹ لگ رہا تھا کیونکہ اب آپ یہ ہے کہ کھل کر کسی جگہ پر بیٹھ نہیں سکتی ہو زیادہ لوگوں میں گیزرنگز میں نہیں جا سکتے ہو اور ٹچ تو بلکل کسی چیز کو نہیں کرنا آپ کو اور ہم لوگ جو ہے ہر دو منٹ بعد خود بھی ہاتھوں کو سینٹائز کر رہے تھے اور ہم کو بھی بار بار سینٹائز کرا رہے تھے گیا پہلے ایک ایک ہے ایک ہے اس سہجت آجیگہ ہم سہجت آجیگہ گیا موسیقی تو یہ تھا جتا سا روم ٹور جو میں نے اب کو کرایا دیکھیں اس روم میں ضرورت کی ہر چیز آویلیبل ہے آپ کو کسی بھی چیز کے لیے بہت زیادہ پرابلم نہیں ہوتی اور اب دیکھتے ہیں روم کے سامنے کا ویو جو کہ یہ ہے سب سے انٹرسٹنگ پارٹ اس روم کا موسیقی لیکن یہاں واؤ بیوٹیفل بیسفل اس طرح سے وارڈ کو دیکھنا تو ایک تیرپی بھی ہے جس سے آپ کا مائن بہت ریلیکس ہوتا ہے اور اگر آپ پانی کے پاس بھی نہ جاؤ اور دور بیٹھ کر ان بڑھتی لہروں کو دیکھتے رہو تو وہ بھی آپ کے بہت اچھا سودھن سا ریلیکس آفیل ہوتا ہے اور یہاں پر ہو رہی ہے اندر کوپ اچھی طرح جم کے صفائی ہی حالکہ ان لوگوں نے بہت اچھے سے ہمیں سب چیزیں بلکل سینٹائزر کلین کر کے دیں تھی لیکن پھر بھی آپ کی تسلی نہیں ہوتی تو ہم لوگ اپنے ساتھ ہی اپنا سینٹائزر سپری سینٹائزنگ وائپس اور پتہ نہیں کیا کچھ اٹھا کر لائے ہوئے تھے جس سے ہم نے ایک ایک چیز روم کی کلین کی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سوہیل مسلسل اتنی دیر دو گھنٹے تک صفائی میں ہی لگے رہے اور آتی ساتھ ارہم کے کارٹون آن ہو گئے اور اس نے آتی ٹی وی آن کر لیا ابھی بس تھوڑا فریش ہو کر اور تھوڑا کھانا وغیرہ کھا کر ہم لوگ جائیں گے بیچ پر جو کہ بلکل سامنے ہی ہے لابی کے بیک ڈور سے ہی نکل کے ہم ادھر آگئے اور یہ بلکل سامنے ہی بیچ ہے اور وہ ہے ہمارا روم جہاں سے پہلے میں آپ لوگوں کو دکھا رہی تھی اور یہ جو بیچ ہے یہ پرائیوٹ بیچیز جو ہوتے ہیں یہ وہ ہے اس لیے بلکل پاس ہے ہمارے ہوتیل روم کے اور بہت زیادہ گیزرنگ نہیں ہے لوگوں کی ورنہ یوشلی آپ کو بہت زیادہ لوگ ملتے ہیں بیچ کے پاس اور یہ دکھیں یہ بلکل بیچ کے سامنے بیٹھنے کے لیے کتنا خوبصورت سا ایریا بنایا ہوا ہے کہ آپ کو سامنے بیٹھ کر اپنا فور یا کچھ ڈرنکس وغیرہ بھی انجوائی کرو اور یہاں بیٹھ کر بیچ کو بھی دیکھتے رہو اور لیکن بیوٹی یہ ریل میں دیکھنے میں تو اور بھی اچھا لگ رہا تھا اور سب یہاں سے کچھ سٹیپس ہیں یہاں سے اتر کر اور آپ بلکل سیدھا بیچ پہ ہی چلے جاتے ہو اور وہ سامنے ارہم جو ہے وہ سب سے پہلے بھاگ کر چلا گیا ہے کیونکہ اس کو جتنی جلدی تھی تو وہ بلکل رکھ نہیں رہا تھا میرا ویٹ نہیں کر رہا تھا کیونکہ میں ساتھ ساتھ مومنٹس کو کیپچر کر رہی تھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے ہوا بھی بہت ہی تھنڈی چل رہی تھی آج تو سوہل تھے بلکل نیچے آئے ہی نہیں وہ چھوٹی کو لے کر اوپر ہی رک گئے تھے کیونکہ نیچے بہت زیادہ تیز ہوا تھی اور چھوٹی جو ہے وہ بہت زیادہ ڈر رہی تھی اور اس کے لیے اچھا بھی نہیں تھا یہ خیر ہم تو اپنے لائیوی چیزوں کو فولی یوز کر رہا تھا اور اپنا کھل کر انجوئے کر رہا تھا اور ویسے بھی آپ پانی کے پاس جب رہتے ہو تو ایکس سو مچ فان جی تو یہ تھا آج کا ولوگ اور اب میں بھی کچھ انجوئے کر دوں یہاں پر آ کر سو سی یو آل گائز سون ان نیکس ویڈیو انشاءاللہ اور نیکس ویڈیو بھی بہت زیادہ ایکسائٹنگ ہونے والی ہے یہ تھا آج کا دے اب آگے اور بھی ہونے والا ہے بہت زیادہ فان اور کچھ بہت زیادہ نیو ایکسپیریمنٹس جو میں آپ سب لوگوں سے شیئر کروں گی سو پلیز ٹیکنیکٹڈ اور میری نیکس ویڈیو کو بھی ضرور دیکھئے گا اور جس نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب می چینل اور ہیٹ دہ بیل آئیکن تاکہ آپ کو میری نیکس ویڈیو کی نوتفیکیشن مل جائے اگر آپ نے میری تینکڈا شکریہی ویڈیو سب لوگوں سے دیکھیں شکریہی ویڈیو اللہ حافظ